نمسکار دن بھر کی بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پروین شیک آج اس بلٹن میں بات ہوگی چار راجوں کی چناف کے لیے کانگریس کے خاص پلان کی لالو یادہ پر جانچ ایجنسیوں کے کستے شکنجے کی بات کریں گے سسودیا کی بات کے جیوال کے جیل جانے کے دعوے کی کانگریس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے کیسی آر کی ساتھی جانیں گے کیسے راہو گاندی پر بیان دے کر فسے اپراچپتی اور کیوں اڈانی گروپ کو پھر گروی رکھنے پڑے کمپنی کے شیر اور بلٹن کے آخر میں بات ہوگی آسٹریلیا میڈیا میں بھارت کی کرکری کی لیکن تمام بڑی خبروں سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پار بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ میری ٹائم سیکیورٹی سمیت ہوئے کئی سمجھ ہوتے دونوں دیشوں کے پردھان منتریوں نے کی پریس کانفرنس بیہار میں ملسی چناؤں کو لے کر مہاگڑ بندن میں سیٹوں کا ہوا بٹوارا جیڈیو کو تین آر جیڈی اور سی پی آئی ایک ایک سیٹ پر لڑے گی چناؤں شکشک اور سنا تک ورگ کی پانچ سیٹوں پر ہو رہا ہے چناؤں ایم دابار ٹیسٹ میں بھارت کی صدی ہوئی شروعات دوسرا دن کا خیل ختم ہونے تک بھارت نے وینا وکٹ کھوئی بنائے چھتیس رن پہلی پاری میں چار سو اسی رن بنا کر آؤٹ ہوئی ہے آسٹریلیا شیئر بازار میں بڑی گراؤٹ سینسک 671 انکوں کی گراؤٹ کے ساتھ 69,135 انک پر ہوا بند نفٹی 177 انکوں کی گراؤٹ کے ساتھ 17,413 انک پر ہوا بند یہ تو تھی سرکھیاں اور ابات آج کی سب سے بڑی خبر کی کرناٹاک مادے پردیش راجستان اور چھتیس گھر ویدھال سبہ چناؤ پر سب کی نظریں ہیں کانگریس ان چناؤوں میں محلہ مت داتاؤں کو کیندر میں رکھ کر چناؤ کی رن نیتی کا خاکات تیار کر رہی ہے کانگریس کو بھروسائے کی ہمارچل پردیش کی طرح ان راجیوں میں بھی آدھی آبادی بی جے پی کی بجائے کانگریس پر بھروسا جتائے گی کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ 2023 میں ہونے والے ویدھال سبہ چناؤ کو 2024 لوگ سبہ چناؤ کا سیمی فائنل مانا جا رہا ہے ویدھال سبہ چناؤ کو لے کر کانگریس نے اپنی کمر کس لی ہے کانگریس نے چار پردیشوں میں محلہوں کے لیے الگ گھوشنا پتر جاری کرنے کی تیاری کی ہے کرناٹک میں محلہ مت داتاؤں کی تعداد 49 فیصدی ہے پارٹی مہا سچوی پریانکا گاندھی کرناٹک میں محلہوں کے لیے نان نائکی یعنی میں نیتا ہوں ابھیان شروع کر چکی ہیں اس کے ساتھ پارٹی نے محلہوں کو دو ہزار روپے ہر مہینے دینے کا وعدہ کیا ہے کرناٹک میں پارٹی نے گرہ لکشمی یوجنا کے تحت ہر مہینے دو ہزار روپے سیدھے محلہوں کے خاتے میں جمع کرنے کا وعدہ کیا ہے مدی پردیش میں مکہ مطری شیورا سنگھ چوہان نے لادلی بہنا یوجنا کے تحت محلہوں کو ایک ہزار روپے ہر مہینے دینے کا اعلان کیا ہے اس کے جواب میں کانگریس نے سرکار بننے پر پندرہ سو روپے ہر مہینے دینے کا وعدہ کیا ہے جیتنا ہوگا وہیں چھتیزگڑ اور راجستان میں سرکار برقرار رکھنے کے لیے پارٹی کو مہلاؤں کا ساتھ ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ اس سال راجستان اور چھتیزگڑ سرکاروں کے آخری بجٹ میں مہلائیں کیندر میں رہی ہیں کرناٹک میں مطداتوں کی سنگھیا پانچ کروڑ پندرہ لاکھ ہے ان میں سے دو کروڑ پچپن لاک مہلہ مطداتا ہے ایسے میں کوئی بھی پارٹی آدھی آبادی کو نظرانداز نہیں کر سکتی ہے مدی پردیش کے پانچ کروڑ انتالیس لاکھ مطداتاوں میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ تئیس ہزار مہلہ مطداتا ہے راجستان میں بھی مہلہ مطداتاوں کی سنگھیا قریب پچاس فیسیدی ہے کانگریس نے سنبیدھان میں سنشودن کر مہلاؤں اور یواؤں کو بھی اچھت پرتی ندھتو دینے کی بات کی ہے اس کا فائدہ بھی پارٹی کو ملے گا چھتیزگڑ میں مہلہ اور پورش مطداتاوں کی تادات لگ بھگ برابر ہے کئی آدیواسی سیٹ میں مہلہ مطداتاوں کی سنگھیا پورشوں سے ادھک ہے اس لیے مکہ بندری بھپیش بھگیل نے بجٹ میں آنگن ماری کارکرتاؤں کے منودے میں ساڑھے تین ہزار روپے کے اضافے کے ساتھ گھرے لو اور کامکاجی مہلاؤں کے لیے بھی کئی یوجناوں کا اعلان کیا ہے کانگریس کی رانے نیتی بی جے پی پر بھاری پڑ رہی ہے تو لالو پرساد یادف بھی بی جے پی پر بھاری پڑ رہے ہیں آر جڈی پرموک لالو پرساد یادف پر کیندریے جانچ ایجنسیوں کا شکنجہ کستا جا رہا ہے سی بی آئے کے بعد اب ایڈی نے لالو کے پریوار والوں اور قریبیوں پر دلی سے لے کر پٹنا تک کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے زمین کے بدلے نوکری کیس میں ایڈی نے یہ کاروائی کی ہے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ دوہزار تیس کے نوراجیوں کے ویدھان سبھا چناؤں اور دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤں میں آر جڈی پرموک لالو یادف کی بھومی کا کافی مہتپون ہونے والی ہے اس بات سے واقعی بی جے پی نے لالو یادف پر کیندریے جانچ ایجنسیوں کو پیچھے لگا دیا ہے یہ کہنا ہے آر جڈی سمرت کوکا لینڈ فور جوب اسکیم ماملے میں پروتر ندیشالے نے آز دلی ممبئی اور پٹنا میں کئی جگہ پر چھاپے ماری کی خبروں کے مطابق ایڈی کی ٹیم نے دلی میں پندرہ جگہ پر ریڈ ماری ہے جس میں لالو یادف کی بیٹھیوں کے گھر بھی شامل ہے اسی کے ساتھ پٹنا میں آر جڈی کے پورو ودھائک ابو دوجانہ کے گھر پر بھی ایڈی کی ٹیم پہنچی پورو ایمیلے ابو دوجانہ پیشے سے بلڈر ہیں اور لالو پریوار کے کافی قریبی ہیں ایڈی نے دلی میں بیہار کے اپ موکھے منتری تیجسوی یادف کے گھر بھی چھاپا مارا ہے زمین کے بدلے نوکری ماملے میں دو دن پہلے سی بی آئی نے لالو یادف سے دلی میں پوچھتاج کی تھی یہ ماملہ آئی آر سی ٹی سی سے جڑا ہوا ہے لالو یادف پریوار اور اس کے سہیوگیوں کو سستے داموں پر اپاہر میں دی گئی یا بیچی گئی زمین کے بدلے ریلوے میں کتھت تور پر نوکری دینے کا آروپ ہے سی بی آئی نے لالو پریساد یادف ان کی پتنی راوڑی دیوی سمیت چودہ لوگوں کے خلاف آپ رادک ساجش اور بھرشتا چاند نیوارن آدینیم کے تحت آروپ پتر دائر کیا ہے سبھی کو پندرہ مارچ کو پوچھتاج کے لیے تلپ کیا گیا ہے اسی کے تحت ایڈی نے بھی منی لانڈرنگ کی دھاراؤں کے تحت ماملہ درج کیا ہے لالو پر جانچ ایجنسیوں کا ایکشن ان پر دباب بنانے کی رننیتی ہے جس کا آر جی ڈی کھل کر مقابلہ کر رہی ہے جانچ ایجنسیوں کا شکنجہ تو منیش سی سودیا پر بھی کس چکا ہے ڈلی کے پوروی ڈپٹی سی ایم منیش سی سودیا کو فیلحال کوئی راحت ملتی نہیں دکھ رہی ہے ادھر کانگریس اور بی جی پی نے عام آدمی پارٹی کی سرکار کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے شراب گھٹالے میں فسے منیش سی سودیا کے بعد اب جانچ کی آج سی ایم کیجریوال تک پہنستی نظر آ رہی ہے تو کیا آپ کیجریوال بھی جائیں گے جیل دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ڈلی میں بی جے پی آپ اور کانگریس کے بیچ سیاست کافی تیز ہو گئی ہے سیاستی گرمی کی لپتیں دیش کے کونے کونے میں دکھائی پڑ رہی ہیں فیلحال منیش سی سودیا جیل میں ہی رہیں گے کوٹ ان کی زمانت یاچکہ پر 21 مارچ کو سنوائی کرے گا اس بیچ ایڈی نے آج کوٹ میں منیش سی سودیا کی دس دنوں کی ریمان مانگی جس کا منیش سی سودیا کے وکیل دیان کرشنن نے ویروت کیا کوٹ نے دونوں پکشوں کی دلیل سننے کے بعد منیش سی سودیا کو سات دنوں کی ایڈی کی ریمان پر بھیج دیا سی سودیا کو اب ایڈی 17 مارچ کو کوٹ پہ پیش کرے گی دوسری اور سی بی آئی ماملے پر منیش سی سودیا کی زمانت عرضی پر 21 مارچ کو سنوائی کرے گا کوٹ میں سنوائی کے دوران ایڈی نے کہا کہ نئی شراب نیتی کے ذریعے بڑے بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا اس نیتی کے ذریعے دکشن بھارت کی کمپنیوں کو بھی فائدہ پہنچایا گیا ایڈی نے کوٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ منیش سی سودیا نے دوسرے لوگوں کے نام سے سیم کارڈ اور موبائل فون خریدے تھے اس بیچ کانگریس بھی اس ماملے میں آپ پر حملہ ور ہے کانگریس نے آم آدمی پارٹی پر ڈلی اور پنجاب میں بھرشتہ چار کرنے کا آروپ لگایا اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ دلی میں آپ سرکار کی آپ کاری نیتی سے جڑے فیصلے مکہ مندری ارون کے جیوال کی جانکاری میں تھے سی سودیا کی گرفتاری پر کانگریس نے تھا علکہ لامہ نے دعویٰ کیا ہے کہ منیش سی سودیا ارون کے جیوال کے رازدار ہیں جو زیادہ وقت تک چپ نہیں رہ پائیں گے جس دن ان کی چپی ٹوٹے گی بات ارون کے جیوال کی کرسی تک پہنچے گی کیونکہ شراب نیتی سے جڑے فیصلے مکہ مندری کی جانکاری میں تھے یعنی آپ جیل جانے کی باری سی ایم کے جیوال کی ہے کے جیوال کی مشکلوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے ادھر مشکلوں میں فسے سی ایم کے سی آر کو کانگریس کی یاد آگئی ہے شراب گھٹالے کی جانچ کی آنچ نا کیول پوروی ڈیپٹی سی ایم منیش سوڈیا تک پہنچ چکی ہے لیکن اب اس کی لپٹیں تیلنگانہ کے سی ایم کے چندرشی خراؤ کی بیٹی تک آ چکی ہیں جس کے بعد انہیں کانگریس کی یاد آگئی ہے جہاں کے کویتا نے سونیا گاندھی کی جمکر تاریف کی ہے اور ہاتھ کا ساتھ مانگا ہے راجنیتی میں وقت کا پہیاں کب گھوم جائے کچھ کہاں نہیں جا سکتا تیلنگانہ کے چیف منیسٹر کے چندرشی خراؤ کا وقت بھی بدل گیا ہے کل تک وہ اپنی راجنیتی کی چمک سے کانگریس کو دھمک دکھاتے تھے لیکن جیسے ہی ان کی بیٹی شراب گھوٹالے میں گھری ویسے ہی انہیں ہاتھ کے ساتھ کی ضرورت پڑ گئی کے چندرشی خراؤ کی بیٹی نے پہلی بار کانگریس کی پورو ادھیکش سونیا گاندھی کی تاریف کی دلی کی شراب گھوٹالے میں ایڈی کی پوشتاج کا سامنا کر رہی کے کانگریس سے سمپرک کیا ہے اور اپنے دھرنے میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے کے کانگریس ستروں نے کہا میں سونیا گاندھی کو دھرنے بات دیتی ہوں کہ انہوں نے محلہ آرکشن بل کو سنسط میں نہ صرف پیش کر آیا تھا بلکہ دوسرے دلوں کو بھی سمرتھن کے لیے رازی کیا تھا کانگریس ستروں نے کہا ہے کہ بیٹے کچھ سالوں میں یہ پہلا موقع ہے جب کسی آر کی پارٹی نے سمپرک سادہ ہے اس سے پہلے تک وہ کانگریس کے خلاف ویروت کا جھنڈا بلند کر رہے تھے کسی آر لگاتار تیسرے مورچے کی کوشش کرتے رہے ہیں کسی آر نے اس کوشش کے تحت ادب تھاکرے نیتیش کمار ممتہ بینر جی ایمکی سٹالین سمیت کئی نیتاؤں سے ملاقات بھی کی تھی لیکن کانگریس سے وہ لگاتار دوری بنا کر رکھ رہے تھے مانا جا رہا تھا کہ وہ گیر کانگریسی ویپکش کھڑا کرنے کی کوشش میں ہیں لیکن اب ایڈی کے شکنجے میں بیٹھی کی فسنے کے بعد کسی آر کا رکھ بدلتا دیکھ رہا ہے کسی آر کی پارٹی بی آر ایس کے بدلے رکھ نے کانگریس کی امیدیں بڑھا دی ہیں جو لگاتار ویپکش کے بیچ اپنا اقبال مضبوط کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے یہ بدلہ بی جے پی پر بھاری پڑ سکتا ہے دکشن میں اس کی رہا اور مشکل ہو سکتی ہے کہ کبیتہ کی سونیا گاندی کی تاریف کرنے پر کانگریس کیا جواب دیتی ہے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا فلاہا کانگریس نے کرارا جواب تو اپراشت پتی جگدیب دھنکڑ کو دیا ہے جنہیں راحل گاندی کی آلوچنا کرنا بھاری پڑ گیا ہے تو کیا کہا ہے کانگریس نے اپراشت پتی کو دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ لندن میں دیے گئے راحل گاندی کے بیان کی آلوچنا کرنے پر کانگریس نے اپراشت پتی جگدیب دھنکڑ پر پلٹوار کیا ہے کانگریس نے کہا ہے کہ اپراشت پتی راجے سبا کے سباپتی کے طور پر ایک ایمپائر ہوتے ہیں وہ کسی پارٹی کے لیے چیئر لیڈر نہیں ہو سکتے کانگریس ماں سچیر جیرام رمیش نے اپراشت پتی جگدیب دھنکڑ پر جم کا نشانہ سادھا جیرام رمیش نے ایک پستک ویموچن کارکرم میں کہا راہول گاندھی نے لندن میں دیے گئے اپنے بھاشن میں کچھ ضروری ٹپڑیاں کی ہیں اس پر اپراشت پتی کا بیان نراشا جنک ہے بھارت کے اپراشت پتی کا کاریلے سمویدھانی کے اسے سمویدھان نے راجے سبا کے ادھیاک شونے کے اترکت زمیداریاں پردان کی ہیں ایسے میں انہیں کسی بھی راجنیتیق دل کے پرتی جھکاو کسی دل کے پرتی پوروگرہ سے مکت ہونا چاہیے راجنیتیق دل کے پرتی نشتہ کا اتیاہ کرنے کی آوض شکتہ ہوتی ہے کانگریس مہا سچیف جیرام رمیش نے راہول گاندھی پر کی گئی اپراشت پتی کی ٹپڑی پر حیرانی جتائی کہا کہ جگدیب دھنکڑ ایک ایسی سرکار کے بچاو میں اتر آئے ہیں جسے انہیں سمویدھانیک روپ سے دوری بنائی رکھنی چاہیے راہول گاندھی نے ویدیش میں ایسا کچھ نہیں کہا جو انہوں نے یہاں کئی بار نہیں کہا ہے ان کا بیان تتھیوں پر آدھاری تھے اور زمینی سچائی بتاتا ہے جیرام رمیش نے کہا کہ آٹھ سال میں وپاکشی نیتاؤں کے یہاں چھاپے ماری کروا کر سب کو ڈرانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ لوگ آواز اٹھانا بند کر دیں چینلوں اور سماچار پتروں کو بلیک آؤٹ کیا گیا ہے چھاپے مارے گئے اور اس حد تک درائے گیا ہے کہ میڈیا میں کیول سرکار کی ہی بات کہی جا رہی ہے آج سہمیتی رکھنے والوں کو دنڈت کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ راہول گاندھی کے بیانوں پر اپراشت پتی جگدیب دھنکر نے کہا تھا کہ اس مددے پر چپ رہا تو سمویدھان کا غلط پکش بنوں گا دیش کے اندر یا باہر جو بھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ دیش کا اپمان ہے اپراشت پتی جگدیب دھنکر نے راہول کے خلاب بیان دے کر اڈانی گروپ مزدھار میں فسا ہے گروپ کے شیروں کی قیمت آدھی رہ گئی ہے ایک سمیہ دنیا بھر میں دوسرے نمبر کے دولتمند انسان بن چکے گوتم اڈانی اب ٹاپ ٹونٹی میں بھی نہیں ہے اڈانی گروپ پر کرز چکانے کا بھی دباو ہے اور اس کے لیے انہیں نیا کرز لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے اڈانی گروپ کی مصیبت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے روز ہو رہے خلاسوں نے کمپنی کی ساکھ پر سوال اٹھا دیے ہیں تو گروپ کی کمپنیوں پر بھاری کرز کی خبروں نے نیویشکوں کی نیند اڑا رکھی ہے پچھلے کچھ دنوں میں گوتم اڈانی نے کمپنی کے کرز کو کم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کرز میں معمولی کمی ہی آئی ہے اور اب کرز چکانے کے لیے کمپنی کو اپنے شیر گروی رکھنے پڑ رہے ہیں ایس بی آئی کے اپ ٹرسٹی نے سٹاک ایکچینجوں کو یہ جانکاری دی ہے ایس بی آئی کے اپنے شیر بازار کو بتایا کہ اڈانی انٹرپائزز لیمیٹیٹ کے لینداروں کے لاپ کے لیے اڈانی گرین اینرزی لیمیٹیٹ کے 0.99% شیر گروی رکھے گئے ہیں اڈانی ٹرانسمیشن لیمیٹیٹ نے بھی بینکوں میں 0.76% شیر گروی رکھے ہیں ایس بی آئی کے بھارتی ایسٹیٹ بینک کی ایک ہی کائی ہے ایس بی آئی کے پاس اب اڈانی گرین اینرزی لیمیٹیٹ کے 2% شیر گروی رکھے گئے ہیں جبکہ اڈانی ٹرانسمیشن کے کل 1.32% شیر گروی رکھے گئے ہیں دراصل پچھلے مہینے نویشکوں کے ساتھ ساجہ کی گئی جانکاری کے مطابق اڈانی گروپ پر بکایا لون 2019 کے 1.11 لاکھ کروڑ سے اضافہ ہو کر 2.21 لاکھ کروڑ ہو گیا ہے اس بیچ آج شیر بازار میں بھی اڈانی گروپ کو جھٹکے لگتے رہے صبح کے سطر میں شروعاتی تیزی کے بعد سے کمپنی کے شیروں میں لگاتار گراوٹ دیکھی گئی گروپ کی 11 میں سے سات کمپنیوں کے شیر نقصان کے ساتھ بند ہوئے جس میں اڈانی گروپ کی فلیکشپ کمپنی اڈانی انٹرپرائزز بھی شامل ہے اس کے شیر قریب 3% کی گراوٹ کے ساتھ بند ہوئے اور بریٹن کے آخر میں بات پی ام موڈی کی بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ احمد آباد کے نریندر موڈی اسٹریڈیم میں ٹیسٹ کرکٹ کا مقابلہ چل رہا ہے میچ کے پہلے دن کا سب سے خاص لمحہ تھا دونوں ہی دیشوں کے پردان منتریوں کا اسٹریڈیم میں پہنچنا اسے لے کر میڈیا میں زبردست چرچہ ہوئی خاص طور پر آسٹریلیای اخباروں نے اسے لے کر آج کافی کچھ لکھا ہے تو کیا ہے آسٹریلیای میڈیا کا اس ماملے میں رخ دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ چل رہا ہے احمد آباد ٹیسٹ میں بھارت کے پی ایم نریندر موڈی اور آسٹریلیا کے پی ایم انتھنی البنیز کی موجودگی کو لے کر آسٹریلیا میں بھی چرچہ ہو رہی ہے میڈیا نے اسے لے کر بھارت سرکار پر جم کر نشانہ سادھا میچ سے پہلے ہوئے گھٹنا کرم کو ناٹک قرار دیا اور کھلاریوں کو منورنجن کرنے والے کلاکار اخبار دی ویسٹ آسٹریلیا نے رت پر سوار موڈی اور آبانیز کی تصویر چھاپی ہے اور اسے میچ کا خاص پل بتاتے ہوئے لکھا ہے دونوں پردھان منتریوں کی ملاقات اور موجودگی میچ کے اوپر چھا گئی تھی ایک سمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ میچ دیر سے شروع ہوگا ٹوز چار منٹ کی دیری سے ہوا لیکن پہلی گن سمیں پر فیکی گئی اخبار نے میچ سے پہلے کی راجنیتک تماشی کا ذکر کیا ہے اس کے بعد پردھان منتری البنیز کے ایک جملے کو پرکاشت کیا ہے البنیز نے کہا یہاں آنا میرے جیون کا ایک ہائی لائٹ ہے بھارت اور آسٹریلیا بہترین دوست ہیں آسٹریلیا کی پرموک اخبار سنڈے مارننگ ہیرلڈ نے میچ سے پہلے ہوئے آیوجن پر تیکھی ٹپڑی کی ہے اور اس کی ہیڈ لائن ہے نارے ہاتھوں میں ہاتھ اور بیٹ والا رت موڈی کا وچیتر ناٹک کرکٹ پر بھاری اخبار نے لکھا موڈی اور ان کے مہمان کے لیے پیتالیس منٹ کا ایک سونی اوجت اصف کا آیوجن کیا گیا تھا سٹیڈیم میں موڈی موڈی کے نارے لگ رہے تھے سٹیڈیم کے باہر وشال پوسٹر لگے تھے جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ نیتا کتنے بڑے ہیں اور ادنا کھلاری ان کے منورنجن کیلئے بلائے گئے ہیں کرکٹ کے میدان میں ایسا پہلے شاید کبھی نہیں ہوا جب کھلاریوں کو کنارے ہٹا دیا گیا تاکہ موڈی اور البنیس کیلئے کھلا منچ ملے آسٹریلیا کے پرمک پرسارک ایس بی ایس نیوز کی ہیڈ لائن ہے انتھینی البنیس کی بھارت یاترہ پر مانوہ ادھکار مسلو کی چھایا لیکھ میں لکھا گیا ہے کہ البسنکھے کو خاص طور پر مسلمانوں کی آواز کو نظر انداز کرنے کا آروپ موڈی پر لگاتار لگتا رہا ہے وہ اور ان کے سہیوگی ان آروپوں سے لگاتار انکار کرتے رہے ہیں لیکھ میں گجات کے دو ہزار دو ماملے پر بی بی سی کی ڈاکیومنٹری کا ذکر کیا گیا ہے سی بی ایس نے لکھا ہے سرکار نے وشیش آدھکاروں کا استعمال کرتی ہوئے اس ڈاکیومنٹری کو بھارت میں دکھائے جانے پر روک لگا دی تھی تو آج اس بلٹین میں باس اتنا ہی دیکھتے رہے ڈی بی لائیف نمسکار